دوستو امید کرتا ہوں آپ دوست ہر ہریت سے ہوں گے آپ دوستو کا اپنا چینل ہربل جڑی بوٹیوں کی پہچان دوستو روز بروز ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو اور ایک نیا ٹاپک لے کے حاضر ہوتے ہیں آج جو ہم آپ کی خدمت میں نسکہ لے کے حاضر ہوئے ہیں یہ نسکہ ایک جڑی بوٹی کا ہے جو زبردست کم خرچ اور بالا نشی ہیں آج اس جڑی بوٹی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس جڑی بوٹی کا نام ہے کالا زیری دوستو آج ہم آپ کو کالا زیری کے کچھ فائدے بتائیں گے ساتھ میں اس کی تصویر سکرین پہ شوکر دیں گے لیکن ان مرضوں پہ کام کرتی ہے اور اس کے کیا کا فائدہ ہیں دوستو ہمارے چینل کو لائک کرنا نہ بولیں آپ کا اپنا چینل ہربل جڑی بوٹیوں کی پہچان دوستو اس جڑی بوٹی کو نزلہ، زکام، خانسی، بلگم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن لوگوں کو ہارش، دانے، الرجی، پینسے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ زیادہ تر دوستو آج کل سردیوں کا موسم ہے اسی جشاندے کے طور پر لوگ اسے استعمال کرتے ہیں کالا زیری کا کعوہ بنانے کا دوستو طریقہ یہ ہے کہ آپ جسا سبت چائے کا کعوہ بناتے ہیں اسی طریقے سے اسے بھی بنانا ہے ایک چھوٹی چمچ، تین انگری کے چھٹکی کعوے میں ایڈ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ ڈٹ کپ کعوے کا بناتے ہیں تو وہ سوک کے آدھا کپ رہ جائے اسے چھان کر رات کو سوتے وقت بھی لیں اس سے آپ کا نزلہ زکام بلگم میں فوری آرام آ جائے گا دوستو کلہ زیری کا ذائقہ کروہ ہوتا ہے اور اس کا رنگ سبز ہوتا ہے اور یہ زیرے کی مانت اس کی شکل ہوتی ہے یہ تقریباً لنگ بک آپ کو مرگیڈ میں دو سو سے تین سو روپے تک پاؤں مل جائے گی اور یہ نزلہ زکام خانسی بلگم فلو کے لئے زبرداز ہے اور اسے آپ خارج دانوں کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ تھے کلیزیری کے فائدے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو چینل کو لائک کرنا نہ بولیں آپ کا اپنا چینل ہر بل جڑی بوڈیو کی پہشان پھر ملیں گے